اللہ اکبر کہ حضرت عمر نے بھی شروع کریں میں نے الموتا امہ مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے گیارہ شروع کریں اچھا اگلا سوال بڑا کرٹیکل آگئے رمضان کا مینہ بھی چل رہا ہے اس میں یہ جی کہ جو حضرات انفی اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں ایک پیچھل دنہیں ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہلی حدیث حضرات ہیں ان کو یہ فقی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ جناب تراوی ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراوی قرآن میں تو تراوی کا ذکر نہیں تو یہ کہیں گے ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں آپ صاحبہ اکرام پر چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صاحبہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ بیس ہی پڑھتے تھے اور جو رافظی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صاحبہ اکرام نے لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑھتے کیوں تو دون ایکس ٹیمز ہیں اس میں اپنا موقع دیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ صاحبہ اکرام بیس پڑھتے تھے تو اس میں بخاری مسلم کی بیس تو نہیں دو حدیثیں ہی بتا دیں صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں صاحبہ کا ہمارے پاس جمعہ چلا آرہے ہیں مسلمانوں سے جمعہ چلا آرہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے یا ترابی نہ پڑھو یا بیس پڑھو اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو پہلے تو سینیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس روح ارث پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموتہ امام مالک امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں بھر دادا ہے نہیں پر دادا استاد کیونکہ امام بخاری شکیرت ہے عام عمد بن عمبل کے عام عمد بن عمبل امام شافی کے شکیرت ہیں امام مالک نے جو قیام رفضان پہ باب بند ہے بریلویوں کی الموتہ امام مالک اٹھا لیں ٹھیک ہے نا جی اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں بلکہ یار وہ الموتہ امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگوں الموتہ امام مالک جی شبیب ادرز کا روح ارث پہ پہلی کتاب ہے جس میں ہنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہتے ہیں سابہ بیس پڑتے تھے دوسرا حضرت عمر نے بیس شروع کرائیں دوے چوٹ پار ہو جنگے جے اید غاو جی الموتہ امام مالک انا نو ویسے میں نے مسئلہ نمبر بیس دنیا میں ترابی کے اوپر سب سے زیادہ میرے ہی لیکچر دیکھا گیا اس لیے آپ جب ترابی پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو سال لگاتے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ ترابی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں مور دن فور لیک اور ویڈس ایپ کے ذریعے تو شاید میلینز تک پہنچ چکی ہوں اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کئی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموتہ امام مالک کا حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائی ہیں صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی تھی عبی بن کعب کی اور تمہیم داری کی کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے ہیں لوگوں کو تراوی پڑھائیں اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی سند بڑی سیدھی سی ہے امام مالک سکہ اور صدوق امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے اور محمد ابن یوسف کی صاحب ابن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی مجود ہیں لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے ایک صفحہ پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور گیارہ رکھتوں والا بھی نظر آئے گا کہ عزت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائیں ٹھیک ہے جی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کا چپٹر یہ ہے قیام رمضان نماز ترابی کا بیان اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے میں نے نہیں کوئی تحریف کیوئی ہے یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے جی یہ والا صفحہ نیچے والا یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا یہ دو ست ریپن نمبر واحد جس کو میں نے انسرکل کیا ہے اس کو آپ تسلی سے کور کریں پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں نمبر کون سلی میں ٹو ففٹی تھری نمبر ہے بریلویوں والے اس میں البوتا ہے مم مالک میں شبیر بدھز کی ٹھیک ہوگا جی سنیں سائب بن جزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکھتے پڑھانے کا حکم دیا مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکھت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے قیام اللہیل کا لفظ ہے تراوی کا لفظ تو مہدسین نے استعمال کی ایسا لفظ ہے قیام اللہیل اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان اچھا یہ روایت حضرت عمر کی گیارہ شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی گیارہ کو بتا رہی ہے آپ یہ بتائیں بیس والی روایت ہماری میئن سٹریم کی کس کتاب میں ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک الموتامہ مالک بھی بیج میں شامل کر لیں مسند یا آمد بھی شامل کر لیں لے کے ہیں وہ روایت یہ لے کے آتے ہیں مسند ابن ابن شہباز پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسند میں مارے پاس تو بخاری مسند میں موجود ہیں میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے فیلال تو چونکہ یہ ایک جھوٹ تھا ایک جھوٹ کے لیے تین لائنیں کافی ہیں الموتامہ مالک اوڑے نہ رکھو توسی اپنا جلی جڑا اجماع بنایا ہے جنہاں بند کمریج بیک ہے وہ جو پا کے رکھو انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا اکتالیس رکھتے نہیں پڑتے تھے نوافل کے طور پر ہمیں بیس سے چڑھ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں چالیس پڑے سو پڑے کوئی مسئلہ نہیں نفلی نماز ہے آپ نے بیس فکس کی ہیں غلط ہے نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکھتے ہوتی تھی تابعین سے بیس رکعت بھی ثابت ہے اکتالیس بھی ثابت ہے زیادہ بھی ثابت ہیں پڑھیں ہم تو بیس کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں بیس ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں ارمین میں تو آمین بھی اوچھی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں ارمین میں تو عرف الہدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں ہرمین میں تو اقامت بھی کہہ رہی ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں نہ آلوی ڈھوز ہو جنگے ساہی نہیں نکلے گا انہوں نے جی دلائل لیکنے ہے تو تسی بھی اپنے دلائل لیا ہو نا ہرمین دی دونست کس کو لگاتے ہیں آپ اور ہرمین میں بھی صرف مکہ مدینہ میں مسجد الحرام و مسجد نوی میں بھی سوتی ہیں باقی پورے سعودیاں میں مکہ مدینہ میں بھی ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہے پورے سعودیاں میں گیارہ رکت ہوتی ہے سر ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی گیارہ رکت شروع کر رہی تھی سعودی حکومت نے بعد میں انہوں نے پنگا کیا یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے تو انہوں نے پھر دو امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے ان کے جو فتویں ہیں نا امام کعبہ یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ امام کعبہ کے فتویں بتائیں نا کیا ہے گیارہ رکت کی اوپر ہیں یا بیس کی اوپر ہیں تو بالفلال تو ایک جوڑ تھا آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ان کا جوڑ تھا کہ حضرت عمر نے بیس شروع کر رہی میں نے الموتا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے گیارہ شروع کر رہی ٹھیک ہے جی اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن روبان والی اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس پڑھتے تھے وہ اس سے آگے ہے اس میں روایت ہے نہیں سنت کوئی نہیں رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلی کو دھوکہ دیں گے علینہ پتہ نے تو آڈے علینہ پہلے میرے علینہ ہی ہونی ہے میں نے پتہ نہیں سیکھے اس وقت میں میرے علینہ ہونی ہے اور نہ تو آڈے علینہ نے میرے علینہ آپ شیعوں کا بھی جواب دے دیں جو بدد کہتے ہیں غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے انہوں کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا کہ تراوی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبی الاسلام پہ نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلی کو یہ کہیں کہ جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سیرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی اور رمضان میں پانچ ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پانچ تو تراوی سیرے سے نماز ہی نہیں ہے تو نفلی نماز ہے اور یہ تو بہاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو الادہ سے پڑو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بہاری میں آتا ہے تراوی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑی نہیں جو بات سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لئے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس منٹ کے کلپ پہ کی ہیں میرا ٹائم نہ ضائع کریں اگلا سوال کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں آئمہ جو ہیں بیس رکعت پر متبق ہیں اور چودہ سال اور یار کہاں سے متبق ہیں یہ امام آ گیا بات ختم ہوگی سر چھوڑ دیں سر بات ہی ختم ہوگی چاروں آئمہ بات ہی غلط ہوگی آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا چھوڑ رہے ہو تو انہوں پتہ ہے میں بزرگاں نہ مخالف آئے اس وقت سے تو سی منٹر کر رہے ہو منو روضہ لگیا ہے پندرہ میٹ رہے گئے منو بزرگاں دیوتے نہ چڑھاؤ ٹھیک ہو گیا ایس سوال دیڑا اپنے سوال جو آپ میں رکھیے گا ابھی نہ چھیڑے مجھے اس طرح میں کھادا پیتا ہوں پھر میں کرنا گا توڑے دو دو آت اچھا لیکن اس پہ پہلے نیجی چینل چھاڑ دیو ایسا رنگل ہے رہا نیجی چینل ہے اے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دخائی آ نیجی چینل ہے تیرے رنگ علی ہے اچھا ایک گا سن مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا ان رہا ہے کہ جو تین پہلے یہ چار دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پہلے کہنا نہیں ہوا سیڑکنو گلتی ہو گئی ہے اوہ میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہے انہوں نے اور ایک اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا اہل ادیس کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں آج تک اہل ادیس نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہیں تو آٹھ پڑھ کے نکل آیا کریں الٹا اہل ادیس علماء یہ کہیں گے آپ بیس والوں کے بھی سے جاتے ہیں تو بیس پوری پڑھ کے ہیں اصل مقصد قرآن سننا ہے اور یہی میرا بھی موقع ہے یہ ایک سہولی بات آپ سے پوچھ لیں نفلی عبادت جماعت سے کرنا بیدت ہے یا نہیں سنت ہے بیدت کیوں ہے میرا اس کے اوپر بھی کلیپ ہے لیکن وہ کونسی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائے اگر کسی ترابی فرض کے درجے پر بنا دیئے نبی علیہ السلام نے تین دن جماعت سے پڑھی وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ علم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھانی ہوتی یہ جامعہ مزجد میں تشریف لے جاتے وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا تو یہ سنت کانس پہ ڈانٹ کے نہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے اور آپ نے غزب ناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے تو الفاظ کے چناؤں میں ایک نکتے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے اور کل سے کل اور کلب سے قلب بن جاتا ہے تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ پچاس منٹ کا مقدمہ پانچ منٹ میں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراوی آٹھ یا بیس آٹھ ڈیجٹ میں بیس میں دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراوی کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا جیٹا بغیر فرقیں علیہ سارے نے دیکھا گیا اور نیچے لوگ کے کومیٹس بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل دے گا